بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں جی نسیر علیہ السلام اور آج ہم جی کرنے جا رہے ہیں جی جرنل چپٹر نمبر فور آئیکام پارٹ وان کا اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم پہلے پانچ پیسٹنز کر چکے ہیں آج ہم اس کا کرنے جا رہے ہیں جی پیسٹر نمبر سکس اس میں ہمارے پاس ہے جی اکتوبر ایک سٹارٹیڈ بزنس ویڈ آر کیپٹل سکس لیک چھ لاکھ روپے کیپٹل سے کاروبار شروع کیا ہے تو حسبین مبول وہی اینٹری ہماری ہوگی اس میں کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور کیپٹل اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا کیش پہلی اینٹری ہماری کیش آ رہا ہے بزنس میں اس لیے وہ ڈیبٹ ہوگا اور کیپٹل جو ہے وہ کاروبار کی انکم بار دیئے انکم جو ہمیشہ کریٹ ہوتی ہے اس طرح بزنس سٹارٹیڈ ویڈ کیش یہ آپ کی پہلی اینٹری حسبین مبول ہر سوال میں ہو رہی ہے اس کے بعد پرچیز گوڈز آن کریڈٹ فرام نوید سکسٹی تھوزن نوید سے ادھار چیزیں ہریتی ہیں پیسے اس کو نہیں دیئے ادھار ہریتی ہیں ساٹھ ہزار پہ کی تو ڈیٹ آپ لکھیں گے ساتھ پانچ تری پرچیزیز اکاؤنٹ ڈیبٹ جب ہم کیش نہیں دیتے تو ہم جس بندے سے چیز ہریتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں نیچے پرچیز ہمارا ایکسپینس ہے تو پرچیز ہمیشہ ڈیبٹ ہی ہوتی ہیں اور نوید جس کو ابھی پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے جی دینے والے کا نام جو کیا ہوگا کریڈٹ ہو جائے گا اس کا نام ہم کریڈٹ کر دیں گے اس کے بعد گھڑز ڈیٹرن ٹو نوید ٹون ٹو تھوزن اب نوید کو دو ہزار پی کی چیزیں واپس کی ہیں یہ جو نوید سے ساٹھ ہزار پی کی چیزیں ہریتی تھی ہم نے داستری خوالے دن وہ ہم نے دو ہزار کھڑز کو واپس کر دی تو ہم نے اس پرچیز والی اینٹری کا اولٹ کرنا ہوگا ہر آپ چیزیں چلے گئی ہیں تو اس کو ریورس کر دیں گے مطلب کہ آپ نوید کا کاؤن ڈیبٹ کر دیں گے اور پرچیز کے ساتھ ڈیٹرن لگا کے پرچیز ڈیٹرن کر دیں گے دو ہزار کے ساتھ بینگ گوڈز ڈیٹرن ٹو نوید یہ اس کی نیریشن ہو جائے گی اب پندرہ تریجی کی اینٹری ہمارے پاس کیا ہوگی جی ویڈریو کیج فار پیمٹ آف ٹویشن فی آف آنر چیلڈرن ٹو تھوزن مالک ہے اس کے بچوں کی ٹویشن فی دیئی ہے تو یہ ڈرائنگز ہوتی ہے ڈرائنگز ہمیشہ ڈیبٹ ہوتی ہیں پرسنل یوز ہوتا ہے ڈرائنگز ڈرائنگز ڈیبٹ کر دینی ہے آپ نے اور اس کے بچے کیش چلا گیا ایسٹ ہے ایسٹ ہمارا جب بھی کم ہوگا کریڈٹ وٹ گوز ہوت جب بھی یہ جائے گا تو اس کو کریڈٹ ہی کرنا ہے تو کیش دو ہزار پہ کا اس کی یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو گیا بینگ کیش ویڈڈران فار پرسنل یوز بینک بزنس سے اس کے بعد بلڈنگ پرچیز فار کیش اب بلڈنگ ریدی ہے اس نے بلڈنگ کیا ہوتی ہے ایسٹ ہے بلڈنگ ہمارا کیا ہے ایسٹ ہے تو جب بلڈنگ آپ نے حرید نہیں ہے تو پھر پerstراز کا ذکر آپ نے بھول دانا ہے پرچیز کا ذکر کینی نہیں کرنا آپ نے بلڈنگ جو آئے گی اس کا نام آپ نے ریوٹ کار دینا ہے اور اس کے بعدے آپ نے پیمنٹ کی ہے کیش تو کیش آپ نے کر دینا ہے جی کریڈٹ بیلڈنگ اکاؤنڈ ڈیبٹ کیش کاؤنڈ کریڈٹ بینگ بیلڈنگ پرچیز کیا کیا ہم نے بیلڈنگ ہری دی ہے دو لاکھ چالیس ہزار پی کے ساتھ تو یہ دی ہمارے پاس کوئسٹن نمبر سکس کمپلیٹ ہو گیا اب اس کا کرتے ہیں کوئسٹن نمبر سیون یہ دی کوئسٹن نمبر سیون آگیا ہمارے پاس پہلی انٹریز کی ہمارے پاس جنرلائید فوریم ٹرانزیکشن مارچ ایک آپ نے سیم جیسے ہم بناتے آ رہے ہیں بار بار میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ آپ کو پاس چل گیا ویب نیم آپ نے نیم اوپر لکھنا ہے ساتھ سے پہلے پھر جنرل پھر دی منت آف مارچ ٹوزن ٹونٹی ٹو پھر مارچ کے مہینے کی ڈیٹ ہے اور دوزار بائیس ہے یہ تین چیزیں لکھنے کے بعد پھر یہ دیٹ پارٹیکلل لیجر فولیو ڈیبٹ کر رہی ہے سارے کالم آپ نے برانے ہیں اس کے بعد جی اب کیش کیپٹل پہلی انٹری ہر سوال میں یہ پہلی انٹری آپ کی ہو رہی ہے کیش کیپٹل کیش کیپٹل کمنس بزنس وید کیش کیش کے ساتھ کاروبار شروع کی ہے تو کیش آگے کیش دیبٹ ہو گیا اور کیپٹل آگے کاروبار کے پاس تو کیپٹل جو انکم ہے انکم جب آتی ہے تو کریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی انکم ہمیشہ کریٹ ہوتی ہے اور ایسٹر بڑے تو ہمیشہ دیبٹ ہوتا ہے یہ اس کی انٹری ہوگی ہمارے پاس پانچ لاکھ روپیہ دوسری انٹری پانچ روپیہ دیکھئے آپ پرچیز گوڑز فرام منیب ایٹی تھوزن منیب سے اسی ہزار پی کی چیزیں حرید دی ہیں تو دیکھیں اب کیش کا ذکر نہیں ہے نام کا ذکر ہے جب کیش کا ذکر نہ اور نام دیا ہونا یہ ہنٹ ہے یہ تو یہ ادار کی انٹری ہوتی ہے آپ نے کہا کیا جی ادار چیزیں حرید دی ہے منیب سے ادھر ہم لوگ کریں گے جی پرچیزیں اکاون ڈائبٹ اور اس کا نام لگ دیں گے جب آپ ادار پر چیزیں ہیتنے تو اس کا نام پہ ہی ڈائبٹ کردیں گے آپ منیب اکاون کرد کر دیا تو اسی ہزار پی آ گیا ناؤں تو یہ کی انٹری دیکھ لیں ایٹیو گوڈز فرام بزنس فار پرسنل یوز ایک یہاں پر پرسنل یوز ہے یہ تو اگر دوسرے نمبر پہ یہ گوڈز ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے اگر تو آپ نے لیا نا کیش تو اس کی انٹری اوڑ ہوتی ہے اگر آپ نے جو ہے نکلوائی ہیں کاروبار سے تو اس کی انٹری اوڑ ہے آپ دیکھئے ڈرائنگ کی انٹری کیسے ہوگی ڈرائنگ سکاون ڈیبٹ اور پرچیزی سکاون کریٹ کر دی ہے اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کیونکہ جو مال ہم نے ریدہ ہوا تھا یہ والا اس میں سے مالک اپنے اس مال کے لیے لے گیا ہے تو جب مالک اپنے اس مال میں سے لے جانا ہے تو ادھر ڈیبٹ ہو گیا تھا ادھر کریٹ ہو گیا کم ہو گیا نا پرچیزی تب کم ہو گئی ہے وہ اس نے استعمال کر لی ہے تو اس لیے کریٹ ہو گیا تین ہزار روپیہ اب چودنا طریقے انٹری دیکھئے آپ پرچیز مشینری ون لیک ایک لاکھ روپے کی مشینری حرید ہی ہے تو مشینری جب آپ نے کوئی ایسرڈ ہریدنا ہے تو ایسرڈ کا نام ہی ہم ڈیبٹ کرتے ہیں یا کریڈٹ کرتے ہیں پھر عام پرچیز ہم بھول جاتے ہیں پھر آپ لکھیں گے مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ اور نیٹی آپ لوگ لکھیں گے کیش کاؤنٹ کریڈٹ ایک لاکھ روپیہ نیکس آپ لوگ آجائی تھی بیس طریقہ پر لاسٹ انٹری ایٹ اس کی چارج ڈیپریسیشن آن مشینری ڈو تھوزن دو ہزار بیار ڈیپریسیشن چارج کی ہے مشینری کی تو اس کی اینٹری آپ دیکھیں کیا ہوگی اب مشینری اچھا پہلے ڈیپریسیشن سن لے کیا ہوتی ہے ڈیپریسیشن وہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ لوگ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو میں جو کمی ہو جاتی ہے یا اس کی مرمش رمض پر جو ہرچاتا ہے وہ اس کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے تو مشینری کی جو ویلیو کام ہوئی یہ وہ دو ہزار بیار کام ہوگئی ہے اب مشینری کریٹ ہو جائے کی کوئی کہ مشیسر ڈکریز ہو رہا ہے تو ٹو ڈکریڈم ڈکریز ان ایسٹ کریڈ اڈڈ اور انکریز ان ایکسپینس ہمیشہ ڈیپریسی ایڈ ہوتا ہے جب ہرچہ بڑھتا ہے تو ٹو ڈیپریسیشن بڑا ہرچہ ہے تو ڈیپریسیشن 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 ڈیپریسی ایڈ کر دینا یہ بھی انٹری ہمارے پاس ہو گئی کمپلیٹ یہ جو نمبر سیمن تھا نمبر ایڈ کرتے ہیں نمبر ایڈ آگیا ہمارے پاس یہاں پہ جنرل آئید ٹراندیکشن ڈیبو کا کیسر کیسر نام ہے تو اوپر کیسر آگیا جنرل اس کے بعد ڈیٹ آگئی نیچے فاردی منتہ دسمبر ٹو سو سن ٹونٹی ٹو پہلی انٹری اس کی ہمارے پاس دسمبر رن ہے کیسر سٹارٹیڈ ویڈر کیسر پہلی انٹری ہو گئی چار لاکھ روپے ہو گئی ہے یہ زیادہ اکسپلین کرنے کے دو تنی ہر سوال میں آ رہی ہے اس کے بعد گوڈز پرچیز فرام انسر یہ ادار کی انٹری ہے پرچیز اکاؤنڈ ڈیبیٹ اور انسر اکاؤنڈ گئی ہے تینوں سوال میں آئی ہے تیسرے میں آ گئی ہے یہ پرچیز اور انسر اکاؤنڈ دو لاکھ روپے ہو گئی ہے گوڈز جس ٹرائی این اکسیڈنٹ اب چوبیس زیادہ روپے کا مال جو ہے اس کا اکسیڈنٹ میں حراب ہو گیا ہے کون سا مال جو اس نے ہڑیدہ ہوا تھا پرچیز تھا تو جب گوڈز کا لاس ہوگا گوڈز کا تو پھر پچیز آپ کریں گے ٹھیک ہے جی ادھر آپ کریں گے لاس بائی اکسیڈنٹ اکسیڈنٹ ہوگا ہے اگر فائر ہوگا تو لاس بائی فائر کر دیں گے اگر ادھر ہوگا تھیپٹ تو لاس بائی تھیپٹ کر دیں گے آپ جس طرح سا بھی لاس ہوگا وہ آگیا آپ نے لکھ دینا اور نیچے آپ نے لکھنا ہے جی پرچیز کیوں کی ہے پرچیز کیوں کی ہے کیش کو نہیں کیا کیونکہ گوڈز کا لاس ہو رہا ہے جو ہڑیدہ ہوا تھا وہ ہمارا حراب ہو ایکسیڈنٹ میں پرچیز اکاؤنٹ ہمارے پاس چوبیزار کا کریڈٹ ہو گیا اس کے بعد نیکس انٹری ہے جی گوڈز گیون اوے ایز چیارٹی چیارٹی کے طور پر چیزیں دیئی ہیں چیارٹی کے طور پر چیزیں دیئی ہیں کتنا دس ہزار روپیا چیارٹی مذہب چندہ دیا ہے تو چیارٹی جو ہے یہ آپ کا حرشہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بدلے کہا دیا آپ نے گوڈز پھر گوڈز کا نام آگے جب گوڈز جائیں گے تو پھر پچیزی کا کاؤنٹ ہی آپ قرارے کریں گے کیونکہ جب آپ گوڈز ہریتے ہیں تو آپ پچیز کا کاؤنٹ بناتے ہیں اور جب آپ گوڈز دے رہے ہیں کسی چیارٹی کو تو پھر بھی پچیز کا کاؤنٹ بناتے ہیں لیکن آپ کریٹ ہوگا چیارٹی کاؤنٹ ڈیابٹ کر دیں گے پچیز کاؤنٹ کر دیں گے آپ دس ہزار روپیا دس ہزار روپیا نیچے نیریشن اس کی لکھ لیں بینگ گوڈز گیمن اوے ایس چیارٹی چیارٹی کے طور پر یہ ان کے چیزیں دے دیا دوسری انٹریز کی دیکھیں تو اسی چینج ہے اس سے چیارٹی کے طور پر کیس دیا ہے تو چیارٹی کو ہی ڈیابٹ کریں گے آپ اور کیس کو کر دیں گے کریٹ دو ہزار روپیا انہیں اس لیے کی انٹری ہوگی بینگ کیس گیمن اوے ایس چیارٹی تو لیے یہ کوئیسٹن نمبر ایٹ بھی ہوگا کمپلیٹ کوئیسٹن نمبر نائن کرتے ہیں اس کا آردی فولین ٹرانڈکشن ان جرنرل دو ٹونٹی ٹو تو اس کی جو پہلی انٹریہ دیکھئے کریں کرتے ہیں پہلی انٹریہ کیسے سوال میں ہو رہی ہے ڈیپوجوزش responder گیس گیوٹ ہونوں рабی ایک ہے کہ الدوڑ بہت آگا ٹون fant اپ لوگ بینک میرے Candid Voilà ڈییا یہ ہے کریں جیسے بدنا ہوں جب آئے گا ڈیوٹ ہوگا بینک میں آگے بینک ڈیوٹ ہو گیا کیس چلا گیا آٹھ لاکھ ہو گیا اس کے بعد بعد گوڈز بائی چیک چیزیں حریدی ہیں بعد گوڈز بائی چیک تھری لیگ تین لاکھ روپے کی چیزیں حریدی ہیں تو پیمٹ بس چیک کے ذریعے یہ فرق ہے پر چیز کاؤنڈ ہے اب کیس کی بجائے بینک آجے گا چیک دیا ہے تو بینک سے پیسے کام ہوں گے بینک کاؤنٹ آپ کر دیں گے تین لاکھ روپیہ اس کے بعد کمیشن پیڈ بائی چیک کمیشن دی ہے ایک ایک ہزار روپیا تو کمیشن بھی ایکسپینس ہے ہمارا کمیشن ڈیوٹ ہو گیا اور چیک اب بھی دیں گے تو بینک کاؤنٹ کریں گے بینک کاؤنٹ کریٹ ہو گیا اس قیسر میں وہ آپ کو بینک کا ہی کروارا ہے سارا چیک ہی دے رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ انٹری ہے پندہ دریئے کی انٹریسٹ ملے اب دیکھنا بینک ہمارا بڑھ گیا تو بینک ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ جب بڑھے گا تو بینک کاؤنٹ ڈیابیٹ ہو گیا کس کی وجہ سے ہوا ہے انٹریسٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو انٹریسٹ رسیب جو ہے یہ ہماری انکم ہے تو انکم ہمیشہ کریٹ ہوتی ہے پانسو روپیہ بینک انٹریسٹ رسیبڈ یعنی قیسن نمبر نائن بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد نمبر ٹین پہ آجائیے نمبر ٹین ہمارے پاس بائیس دوزار بائیس ہے اگرست ہے ون ساتھ سٹارٹیڈ بزنس بیڈ کیش روپیس اپنے ساتھ کا نام لکھا ہے جنرل اور فاردی منتھ آف اگرست دوزار بائیس آگے ڈیٹ فرماؤں گیا وہی بنانا سارا ساتھ نے بزنسٹ روڑ کی ہے ایک لاکھ ساتھ ہوئی کیش کپٹل پہلی انٹری ہر سوال والی انٹری ہے اور یہ بینگ بزنس سٹارٹیڈ ویڈ کیش اس کے بعد پچیز گوڈ فار کیش ٹونٹی تھوزن اینڈ کریڈٹ فار پیس ون لکھ فرام علی اب یہ انٹری اسے انٹری پہ ذرا گوڑ کریے اس نے کیا کیا ہے پچیز گوڈ کی ہیں فار کیش کیش پہ بیس ہزار رپے کی اینڈ کریڈٹ کریڈٹ پہ اس نے کیا ہے جی کی کتنی دس ہزار تو کتنا اس کا ہو گیا جی ٹوٹل اس نے کتنی گھڑ سری تھی بیس ہزار کی ایک اور تیس کی دس کی ایک ٹوٹل تیس ہزار ہوگی پچیز ہیں اور بیس ہزار کیش دیا دیا اور بیس دار دس ہزار ابھی دینے والی ہے اس کے علی کے پیسے دینے والی ہیں اس کی انٹری دیکھیں کریں کریں گے ہم کیسے اس کو ہم کمپوزٹ انٹری کہتے ہیں مطلب کے اس کی ہم دو انٹریز بھی کرتے ہیں پچیز کاؤں ڈیبٹ کیش کاؤں کریڈٹ اور دوسری انٹریز کے ہم کاؤں ڈیبٹ اور علی کاؤں ڈیبٹ کے ہم نام لکھیں گا اب اس کا اب کیوں کہ اس میں ایک اکاؤں ڈیبٹ دونوں میں ڈیبٹ ہی ہو رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ان دونوں کو ملا لیتے ہیں کٹھا کر لیتے ہیں دونوں کے پیسے جمع کر کے پچیز میں لکھ لیتے ہیں اور کیش کو اور علی کو نیچے کٹھا کر دیتے ہیں جیسے یہ آپ لوگ دیکھیں نیچے پچیز اکاؤں ہمارے پاس تیس ہزار ڈیبٹ ہو گیا دونوں کو ملا کے کیش دے دیا بیچ ہزار اور علی اکاؤں بنا لیا ڈیٹر کا کاؤں کریٹر کا کاؤں بنا لیا جس کا بھی دوسر آپ دینے والا ہے تو یہ اس کی ایسے انٹری ہو جائے گی نیچے آپ دیکھیں گے بین گوڈ پچیز اون کیش اینڈ کریڈٹ مدار پہ بھی چیزیں دیا اور نگت بھی دیا نیکسٹ آپ دیکھیں ہمارے پاس ساتھ رہی کی انٹری ہے پچیز فرنیچر پچیز فرنیچر فرنیچر اچھا پچیز فرنیچر فارکیش بھی ایٹھوزن آٹھ ہزار پہ کی کفنی چہلی لیا تو فرنیچر کاؤں اپ لوگ کیا کریں گے ڈیابٹ کر دیں گے اور کیش کاؤں ڈیابٹ کر دیں گے کیونکہ فنیچر ایسٹ ہے تو ایسٹ جب بھی ریدہ جاتا ہے تو ایسٹ کا نام ہی آپ ڈیابیٹ کرتے ہیں تو فنیچر کونڈ ڈیابیٹ کیش کونڈ آٹھ ہزار پی ہے اس کے بعد سوڈ گوڈز فار کیش ٹونٹی فور تھوزن اینڈ آن اکاؤنٹ روپیز ٹویل تھوزن ٹو اسلم اچھا دیکھیں اب چیزیں بیچی ہیں بیچ دی ٹھیک ہے کیش آگیا چوبی دار مل گیا اور اس کے بعد آن اکاؤنٹ بارہ ہزار پیا اسلم کو دیئی ہے اس کا مطلب ہے بارہ ہزار ابھی ہم نے اسلم سے لینا ہے چوبیس ہزار پیا جو ہے ہم نے رسیب کر لیا اور بارہ بھی رسیب کرنا ہے جس کے لیے ہم اسلم کا کاؤنٹ بنا لیں گے اور سیلز جو ہیں ہماری کرائیٹ ہوتی ہے ہمیشہ یہ انکم ہے انکم ہمیشہ کرائیٹ ہوتی ہے دیکھئی نیچے اب سیلز اکاؤنٹ آپ نے کرائیٹ کر لی ٹھیک ہے جی یہ اور اوپر کیش آگا چوبی ہزار اور جو اسلم کا کاؤنٹ ہے اس کو بھی ڈیابیٹ کر لیں یہ بھی کمپوزیٹ انٹری ہوئی ہے جتنے پیسے ابھی لینے اب اسلم کا کاؤنٹ لکھے تو اس کے اندر بارہ ہزار کا رکھ دینا آپ نے تو یہ ہمارے پاس اس کی انٹری ہے اور کی سیلز کرائیٹ کیش کاؤنٹ اور اسلم کاؤنٹ ڈیابیٹ کھٹھے کریں گے اب ناؤن طریقے بعد دیکھئے علی اکاؤنٹ شیٹل سیونگ فور ہنڈرڈ ہے دس کاؤنٹ اس پہ گورگن اب علی والے پیسے دیکھئے کتنے سے پہلے علی سے لینا تھا یہ دس ہزار رپیہ علی کو چار سکر ڈسکاؤنٹ دے دی اور اس کا اکاؤنٹ شیٹل کر دی ہے مطلب باندھ کر دی ہے اب علی کا اکاؤنٹ کی انٹری ہم کریں گے علی سے پیسے کتنے ملے ہیں اور اس کی ڈسکاؤنٹ کی انٹری بھی ہم کریں گے یہ نیچے آجائے علی کو پیسے جو ہے ہم نے کیا کیا ہے پے کی ہیں تو ڈیابیٹ دا رسیور جو لینے والا ہے اس کو ڈیابیٹ کر دیا ہم نے علی کا اکاؤنٹ ایبٹ کر دیا ایک لاکھ دس ہزار دس ہزار کے ساتھ اس کے بعد ہم نے نا اس نے ہمیں ڈسکاؤنٹ دی ہے چار سو رپیہ چار سو رپیہ ڈسکاؤنٹ روشیب میں آ گیا اور ہم نے کیا 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 نوہزار چھے سو بے ہو گیا اوکی جی علی کاؤنٹ ڈیابیٹ کیاکنٹ 29600 کریڈ اور ڈسکاؤنٹ رسیب ہوئی ایک چار سو کیا ویسے بھی ڈسکاؤنٹ کیش والی سیڈ پر اور زیادہ تر لکھتے ہیں اس کے بعد ایک لاسٹ اینٹری رہ گئی ہے اسلام اکاؤنٹ شیٹل لوگنگ روپیز فور ہنڈر ہے ڈسکاؤنٹ اسلام کا اکاؤنٹ شیٹل ہو گیا ہے چار سور پیار ڈسکاؤنٹ دے کے دے کے اس کو اب دیکھیں اسلام سے کتنے بیسے لینے تھے یہ اسلام ہے یہ اسلام کو بارہ ہزار رفے کی سیل کی ہوئی تھی اب اسے بارہ ہزار پہلے نام نے لیکن ہم نے اس کو چار سور پیار چھوڑ دیا چار سور پیار چھوڑ دیا اس کو گیانہ ہزار چھے سور پیار سے لے لیا اب ہمیں کیش مل گیا جو اسلام والا کیش ہے وہ ہمیں مل گیا نا تو ہم کیش ڈیابیٹ کر دیں گیانہ ہزار چھے سو ملے ہمیں باقی چھے سو کمی ہوئی ہے وہ ڈسکاؤنٹ میں آپ نے رکھتے ہیں ڈسکاؤنٹ 400 اور اس کے ساتھ آپ لکھیں گے ڈسکاؤنٹ دسکاؤنٹ جو ہمارا ہرچہ آڈ ہے لاس کی کہہ لے گی کسان کا ہو گیا ہے تو ایکسپینس اور لاس میشہ جب بھی ہوتے ہیں وہ ڈھابیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کس کو دیئے جی اسلام کو دیئے تو اسلام ہمارے پاس کیا ہو گیا جی کریٹ ہو گیا بارہ ہزار کے ساتھ یہ ہمارے پاس نمبر جو ہے اس کا کون سا جی ہاں ٹین نمبر ٹین بھی ہو گیا کمپلیٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا گئے تاں کے تمام بچوں کا یہ ویڈیو پہنچ سکیں اور آپ کے لئے محنت ہو رہی ہے نیکس جو ہے آپ نے لیمن کو ایسن کرنا ہے یہ بڑے کو ایسن ہے لیمن بھی دیکھیں کتنا لمبا کو ایسن ہے ٹرل آگے چار کو ایسن بڑھیں ہیں ان کے لئے میں ایک لیدہ ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کرنا اپنی دعا میں وہ دیا دکھنا ہوں کے لئے اللہ حافظ